موسیقی سیاسی جگنوں کو عدالت نہیں پارلیمنٹ میں حل ہونا چاہیے جمہوریت اور پارلیمنٹ کو مزاک نہ بنائے کیا مصطفی ارکان واقع پارلیمنٹ میں جا کر عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں عدالت سیاسی ڈائلوگ کے لیے سہولت فراہم نہیں کرے گی صرف سیاست چمکانے کے لیے درخواست پر حکم جاری نہیں کر سکتے پی ٹی آئی ارکان پارلیمنٹ واپس جائیں گے یا نہیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا استفسار درخواست گزاروں سے بات کر کے عدالت کو آگاہ کروں گا بیریسٹر علی زفر نے محلت مانگ لی پی ٹی آئی کی اسنیفوں سے متعلق گرخواست کی سمات ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال پر حکومت کیا کر رہی ہے وزیراعظم شہباز شریف آج اہم پریس کانفرنس میں قوم کو حکومتی کارکردگی سے آگاہ کریں گے پی ٹی آئی کے ممکنہ لانگ مارش اور صلاح متاثرین کے بحالی کے حوالے سے بھی بات چیت ہوگی وفاقی حکومت پی ٹی آئی کے ممکنہ دھرنے اور لانگ مارش سے نمرنے کے لیے تیار اسلام آباد میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات پیز آباد، ڈی چوک، سرینہ چوک، نادھرہ چوک، مارگلہ روڈ پر کینٹینرز مہنچا دیے گئے رڈ زون میں سیکیورٹی وال کی تعمیر کا آغاز امراند خان کو کسی صورت اسلام آباد داخل نہیں ہونے دیں گے آئین اور قانون کی حدوں کو پھلانگ کر وفاق پر دھاوہ بولنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی حکومت ڈٹ گئی امراند خان کا آلائے کار بن کر فساد کی راہ ہموار کرنے سے باز رہیں اتحادی جماعتوں کی پنجاب اور خیبر پختوند خان کی حکومتوں کو وارننگ رانہ سناولہ خالی دھنکیاں دے رہے ہیں ہمیں روک نہیں سکتے اسلام آباد کے چاروں طرف پی ٹی آئی کی حکومت ہے لاغ مارچ کی تاریخ صرف مجھے پتا شاہ محمود بھی لاعلم ہے آرمی چیف کوئی بھی آئے فرق نہیں پڑتا تقروری میرٹ پر ہونی چاہیے سائفر چوری نہیں ہوا ماسٹر دستاویز دفتر خارجہ میں ہے عمران خان ہماری ایک بہت اعلیٰ ٹیم کو کام کر رہی ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ان کو سزائیں ہوں گی اور بلکہ رانہ سناولہ کو تو مجھے پوری امید ہے اللہ گھر کے جس طرح اس نے گولییں چلائیں اور پھر بعد میں کنفیشنل سٹیٹمنٹ اس کی اسمبلی کے اندر موجود ہے وہ بھی کوٹ کو ہم دے رہے ہیں اردگیر دیکھیں حکومت کس کی ہے پنجاب ہے وہ عمران خان صاحب کا اپنے ہیں خیبر پختور خواہ ہے وہ خان صاحب کا اپنے ہیں وہاں ازاد کشمیر ہے وہ ان کا اپنے ہیں گلگیت بلتستان ان کا اپنے ہیں تورانہ صاحب کو تو کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ملے گی لانگ مارچ پر جو عمران خان کہیں گے وہی ہوگا مارچ ہوا تورانہ سناولہ کو کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ملے گی موللٹروم کیس میں ٹیم کام کر رہی ہے نواز شریف سے ملاقات کرنے کا کوئی ارادہ نہیں وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کے لندن میں گفتگو کینٹینرز ہمارے راستے نہیں روک سکتے اسلام آباد کے شہریوں نے محسور ہونے کے خوف سے گھروں میں راشن ڈالنا شروع کر دیا بیلٹ کے مقابلے میں بلٹ کا استعمال سارے ملک میں سیاسی آگ لگا دے گا آرمی چیف کے بیان کے بعد افواہ ختم پوری الیکشن کرائے جائیں شیخ رشید کینٹینرز لگا کر وفاقی دار الحکومت کو بند کیا جا رہا ہے کیا اسلام آباد پاکستان کا حصہ نہیں اور عام نتجاز سب کا قانونی اور آئینی حق ہے ریاستی داروں کو مخالفین کے لیے استعمال نہ کیا جائے چوروں اور ڈاکوں کا ٹولہ ملکی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکا موشیر اطلاع پنجاب عمر سرفراس شیما آرمی چیف دورہ امریکہ کے بعد وطن واپس روانہ جنرل قبر جعوید باجوا کی امریکہ کے دفاع حکام سے ملاقات امریکی تینک ٹینک ٹینک سے بھی ملے پینٹاگون میں پاکستانی سپاہ سالار کی میزبانی پر خوشی ہوئی امریکی وزیر دفاع پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج شام پانچ بجے ہوگا صدر مملکت آریف الوی خطاب کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بائیکارچ کا اعلان ریکوڈک منصوبے میں کرپشن کا کے سپریم کورٹ نے ملزمان کی زمانتوں کا بلوجستان ہائی کورٹ کا فیصلہ قلعدم قرار دے دیا ملزمان کو ساٹھ دن میں احتساب عدالت سے رجوع کرنے کی ہدایت زمانت کے قوانین اب بدل چکے ہیں حقائق کے دروس جائزے کے بغیر زمانت قبل از گرفتاری نہیں ہو سکتی ملزمان کو جیل کی صلاحوں کے پیچھے نہیں مناسب فورم پر فیصلے کے لیے بھیج رہے ہیں چیف جسٹس عمرتہ بندیال کے ریمارکس چڑھائی کے بعد پسپائی ڈالر کی مسلسل گراورت امریکی کرنسی کی قدر میں مزید ایک روپیہ چورانوے پیسی کی کمی انڈر بینگ میں ڈالر دو سو بائس روپے پر ٹریڈ بیرونی کرزوں کے بوجھ میں تئیس سو ارب روپے کی کمی سلاب اپنے پیچھے تباہی چھوڑ گیا اب تک جہاں بہا کفران کی تعداد ایک ہزار چھہ سو چھانوے ہو گئی سات لاکھ اٹسٹ ہزار سے زائد گھر مکمل تباہ چار سو چالیس پولوں اور تیرہ ہزار ستانوے کلومیٹر سڑکوں کو نقصان گیارہ لاکھ سے زائد مویشی بھی سلابی ریلوں میں بہ گئے اینڈی ایم اے کی ریپورٹ ڈینگی کا زور راہور میں ایک اور شخص دم توڑ گیا پنجاب میں جانبھک افراد کی تعداد گیارہ ہو گئی صوبے میں چوبیس گھنٹے کے دوران مزید دو سو بہتر کیسیس ریپورٹ صد میں بھی چار سو اٹھارہ نئے مریض سامنے آگئے کراچی میں مزید تین سو پچپن افراد ڈینگی کا شکار یکرین جنگ کے باعث دنیا نئے عالمی تصادم کی طرف بڑھنے لگی یکرین کو ہتھیاروں کی فراہمی پر امریکہ اور روس سامنے سامنے روس نے براہ راست فوجی ٹکراؤں کی دھمکی دے دی امریکی ریاستوں میں سمندری طوفان سے تباہی اب تک ایک سو نو امباد فلوریڈا سے پچپن اور شمالی کیرولینہ سے ایچ آر لاش برامد امریکی صدر جو بائیڈن کا ریاست فلوریڈا کا دورہ متاثر افراد کو تاب ان کی یقین دھیانی نیوزیلینڈ میں سہفری کی ٹی ٹونٹی سیریز کا کل سے آغا صفتہ ہی میش میں پاکستان اور بنگلہ دیش شامنے سامنے ہوں گے گرین شرٹس جیت کے لیے پورا سن آگ کینیڈا مشتر کا پنجابی فلم بابے بھنگڑا پوندے نے کلاہور میں رنگا رنگ پریمیر فلم سے بہت امیدیں بین القوامی سطح پر کام کرنے کا تجربہ شاندار رہا فلم کی کہانی میں مختلف سماجی مسائل کی نشاندہی کی گئی ہے پاکستانی اداکار سوہیل احمد